السلام علیکم پہنے ایسی کیوں ہوتی ہیں صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس پیٹھا مجھے سلام کیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے میرا ہاتھ پکڑا روتے ہوئے بولا میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں میں حیران تھا اس کی کمر پہ تھپکی دی ارے ایسا کیا ہو گیا شیر کو وہ مجھ سے نظرے نہ ملا رہا تھا پھر زور زور سے رونے لگا سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے میں نے اس کو چپ کروایا ارے پاگر سب دیکھ رہے ہیں میرے سینے سے لگ گیا روتے ہوئے بولا پہنے ایسی کیوں ہوتی ہیں میں سوچ میں گم ہو گیا تم کو ایسا کیا ہوا ہے کیوں بول رہے ہو کہنے لگا بہن کی شادی کو چھ سال ہو گئے ہیں میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا ایت شب رات کبھی بھی امیہ بوجاتے ہیں میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال پیکار کر رکھ دیتے ہیں خرچ ڈبل ہو جاتا ہے اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو سابون کی پیٹی دیتی ہیں کبھی کپڑے کبھی سرف کے ڈبے اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلہ بھر دیتی ہے اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے کوئی خیرات سینٹر نہیں مجھے بہت غصہ آیا میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا ماں بہن کو بولو یہاں ایک پہ آیا کرے بس اور یہ جو آپ سابون سرف اور چاول کا تھیلہ بھر کر دیتی ہے اس کو بند کریں سب ماں چھپ رہی لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی میری بہن کچھ نہ بولی چار بج رہے تھے اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی بھائی مجھے بس ٹاپ تک چھوڑاؤ میں نے جھوٹے مو کہا رہ لیتی کچھ دن لیکن وہ مسکرائی نہیں بھائی بچوں کی چھوٹیاں ختم ہونے والی ہیں پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا بہن سامنے بیٹھی تھی وہ خاموش تھی کچھ نہ بولی ماں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے لیکن میں نے گالی دے کر کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی وہ بیچاری خاموش تھی کرونا کے دن ہیں کام کا اچھے نہیں میرے بڑے بیٹی کو ٹی بی ہو گئی میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں بہت پریشان تھا میں نے کرز پھی لے لیا تھا دو لاکھ پھوک سر پہ تھی میں بہت پریشان تھا کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا شاید رو رہا تھا حالات پہ کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی میں غصے سے بولا اب جی آ گئی ہے منحوس بیوی میرے پاس آئی کوئی ضرورت نہیں گوشتیاں بریانی پکانے کی اس کے لیے پھر ایک گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی بھائی پریشان ہو میں مسکر آیا نہیں تو بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا بڑی بہن ہو تمہاری کوت میں کھیلتے رہے ہو اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو پھر میرے قریب ہوئی اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے میرے ہاتھ میں رکھے آہستہ سے بولی پاگل تو اہمیں پریشان ہوتا ہے تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا بچے سکول تھے میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر پیٹے کا علاج کروا اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا داڑھی بڑھا رکھی ہے شکل تو دیکھ سرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے میں خاموش تھا بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا وہ آہستہ سے بولی کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں تم کو میری قسم ہے میرے ماتھے پہ بوسا کیا اور ایک ہزار روپیہ مجھے دیا جو سو پچاس کے نوٹ تھے شاید اس کی جمع پونچی تھی میری جیپ میں ڈال کر بولی بچوں کو کوشت لا دینا پریشان نہ ہوا کر تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو آؤں گی پھر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا دیکھ اس کے پال سفید ہو گئے اب پسار جاؤ اور داڑھی کو ٹھیک کر آؤ وہ جلدی سے جانے لگی اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا ٹوٹی ہوئی چوتی پہنی تھی پرانا سا دوپٹہ اڑھا ہوا تھا جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اڑھ کر آتی بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں بہنوں کو پل بھر میں پیکانہ کر دیتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کا سراسا دکھ پرداشت نہیں کر سکتی وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے سور سور سے رو رہا تھا اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھی اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں کچھ لمحے بہنوں کے پاس پیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں ان کے حالات سے آگاہ رہا کریں بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے یہ تھی میری آج کی سٹوری مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں سیادہ سے زیادہ شیئر کریں نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ سulating اس کے لیے